السلام علیکم ایرے ونڈیس ڈیسیز مزدر اینڈیو آر واشنگ مانٹیک یوٹیوب چینل تو گئیز کیا آپ کا امبائل ڈیٹا بھی بہت جنلی ختم ہو جاتا ہے اور آپ روز روز کے اس جنرے سے تنگ آ چکے ہیں کہ میرا امبائل ڈیٹا آخر جاتا تو جاتا کہاں ہے میں تو اتنا امبائل ڈیٹا یوز بھی نہیں کرتا پھر بھی میرا امبائل پیکج جتنی جنلی ختم کیسے ہو جاتا ہے تو گائز میں حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے مبائل ڈیٹا کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے مبائل کی ایک ایک ایم بی بر نظر رکھ سکتے ہیں دوستو بنے رہی ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل مان ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دبا کر آل پر لازمی پلیس کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں بہت ہی امیزگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز جو کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے نوٹیفکیشن پار تک پہنچ سکے گی تو دوستو بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو تو کائز اپنے مبائل ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ہے کہ اپلیکیشن کی اوڈو اپلیکیشن ہمیں پلیسٹورٹ پر نہیں ملنے والی تو اس لیے ہم چلتے ہیں اپنے مبائل کے کروم بروزر میں اور موبائل کے کروم بروزر کو اپن کرنے کے بعد ہم نے ادھر ٹائپ کرنا ہے ڈیٹا لی ڈیٹا لی ٹائپ کر کے آپ نے ادھر سرچ پر کر دینا ہے کلک جیسے ہی آپ ڈیٹا لی ٹائپ کر کے سرچ پر کلک کریں گے سب سے پہلا لنک آپ کو گوگل پلے سٹور کا آیا گا جس پر آپ نے کلک بالکل نہیں کرنا آپ نے سیکنڈ لنک پر چلے جانا ہے اور اس پر کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ سیکنڈ لنک پر کلک کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو آپ نے ادھر فری ڈانلوڈ پر کلک کرنا ہے اور یس پر پھر سے کلک کریں گے تو آپ کے فائل ڈانلوڈ ہو جائے گی دوستو اس فائل کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد میں چلتا ہوں آپ نے戀ی ٹائپ پلی اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے تو آپ نے ادھر کانٹینیو پر کلک کر کے الوک کر دینا ہے اور جیسے ہی الوک کریں گے کچھ اس طرح کا انٹروز سامنے آئے گا مجھے آپ نے آپ نہیں اپلیک کشن کو ڈھونڈ رہانا اپلیکیشن کو ڈھونڈ کر کرنا سیلیکٹ اور جیسے ہم سیلیکٹ کریں گے کچھ اس طرح کا انٹر میس طرح آئی سنا Theres قاہ تو آپ نے اس کو کر دینا ہے آقول آشان حافی مہروє اس کے بعد سبح پہلے اپ نے یہاں پر قلق کرنا ہے جیسی وہ آپ کو مانگے گا تو آپ نے اس کو سیمپل والو کر دینا اور سپر کر دینا ہے کلک لکھ Tôi جیسی اپ کو پڑی کریں گے تو یہ لو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا لی ڈیٹا سیور آن ہو چکا ہے اس کے بعد میں چلتا ہوں مینج ڈیٹا پر جیسے میں مینج ڈیٹا پر کلک کروں گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی اپلیکیشن آپ کا سب سے زیادہ ڈیٹا خرچ کر رہی ہے اس میں نیکسٹ ویچر ہے ڈیلی لیمٹ جیسے ہی میں ڈیلی لیمٹ پر کلک کروں گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آ جائے گا یہاں میں ڈیلی کی ڈیٹا کی لیمٹ لگا سکتا ہوں تو یہاں میں ایک ہزار ایم بی ڈیلی ڈیٹا کی لیمٹ لگا کے اس کو ٹرن آن کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ویچر ہے ٹرن آن ٹو برنگ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کب سے لے کے کب تک ڈیٹا یوز کرنا ہے تو میں چھئی ایم سے لے کر گیارہ پی ایم تک ڈیٹا یوز کی لیمٹ رکھتا ہوں اس کے درمیان ہی ڈیٹا یوز ہوگا اس کے بعد میرا ڈیٹا یوز نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ نیکسٹ فیچر ہے ایمرجنسی ڈیٹا تو یہاں میں اپنا ایمرجنسی ڈیٹا ایڈ کر سکتا ہوں دوستو کئی بار ہمارا ڈیٹا بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس میں یہ فیچر موجود ہے کہ آپ کچھ ایم بی ڈیٹا ایمرجنسی کے طور پر رکھ سکتے ہیں جو کہ ایمرجنسی کے طور پر ہمیں کام آئے گی تو میں سو ایم بی ڈیٹا یہاں ایمرجنسی کے طور پر رکھ لیتا ہوں اور کنفرم کر دیتا تو گائز اس کے بعد اس اپلیکیشن میں نیکسٹ فیچر ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ اور کمال کا فیچر مجھے لگتا ہے ٹریک ہاسپورٹ کا یہاں آپ اگر کسی کو ہاسپورٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا انلیمیٹڈ ڈیٹا یوز کر سکتا ہے لیکن اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ ڈیٹا لیمٹ لگا سکتے ہو وہ ہاسپورٹ سے آپ کا کتنا ڈیٹا یوز کر سکے اس میں نیکسٹ فیچر ہے ببل جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو ایم بی لکھا آرہا ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کریں گے تو اس کے سائٹ پر ببل آئے گا جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس اپلیکیشن میں ابھی تک کتنی ایم بی یوز کر لی ہے جو کہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ کی ایم بی کتنی خرچ ہو چکی ہے اور آپ کی کتنی ایم بی باقی رہ گئی ہے دوستو یہ تھی ایک کمال کی اپلیکیشن امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سکسرائب نہیں گیا تو چینل سکسرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی سکسرائب کر لیں تو گائز اب میں چلتا ہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں